بول کی بندش کا خطرہ ناظرین نے پہلے ہی بھاپ لیا ٹویٹر پر بول کا ہیشٹیک ٹرینڈ بن گیا ہے بول کے لبہ ذاتیں کے نام سے سارفین نے چیرل سے بھرپوری اگجیتی کا اظہار کر دیا بول جھکا نہیں بول بکا نہیں بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول پر بندش اور پابندی کے بادل مندلائے تو ٹویٹر سارفین حقی دفع کے لیے کھنچے چلے آئے ٹویٹر پر بول کا ہیشٹیک ٹرینڈ بن گیا ادھرے کے سی ای او شویف شیخ کو دھمکیاں ملی تو سارفین غصے میں آگئے سارفین نے سوال اٹھا دیئے وقاس ندیم ایڈوکیٹ نے لکھا میں بطور پاکستانی بول کے ساتھ کھڑا ہوں سائمہ لکھتی ہے واحد چینل ہے جو ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے امیر انوان نے کہا بول نیٹورک کے لیے بے انتہا عزت بول انتظامیہ ہر حال میں سچ دکھاتا ہے خان نے لکھا بول حقیقی صحفت کی اصل تصویر ہے شفقت چودری نے کہا بول نہ صرف خود ڈٹ گیا ہے بلکہ اپنے سٹاف کے لیے بھی ڈھال بن گیا ہے زشان نے ندر شویف شیخ کو قراج تحسین پیش کیا لکھا بہادر شخص فاشیزم کے خلاف ڈٹا ہوا ہے اسمہ سلطان نے لکھا کہ بول نیوز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لگتا ہے ہم فلسطین میں ہیں نور کاکر نے لکھا کہ بول نیوز کی طرح تمام میڈیا سچی رہا پر چلیں جنت مہر نے لکھا کہ شویف شیخ کے لیے تہے دل سے عزت خان وارئر نے بھی بول نیٹورک کے ساتھ اظہر جگ جہتی کیا عمران خان اپ ڈیٹس میں لکھا گیا ہے کہ بول قوم کی آواز ہے کوئی دبا نہیں سکتا بات یہی تک محدود نہیں رہی سیاسی قیادت نے بھی ٹویٹر پر مورچہ سمال لیا حاشم ڈوکر نے بھی ٹویٹ کی اور لکھا باقی تمام چینل سے موزت کے ساتھ بول نیوز حق اور سچ بولنے میں پاکستانی میڈیا میں بازی لے گیا ہے ویلڈن ٹیم بول نیوز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھنے بھی میں آج بول ٹی وی والے شویف شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شویف شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دم کیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہے ہیں بول نے ہمیشہ حق کو صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے